السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مسلم ٹیوٹر ٹوپک نمبر 57 حضرت علی کی شہادت کے اصل ذمہ دار اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیوں کیا گیا تھا اور حضرت علی کی شہادت کے اصل ذمہ دار کون تھے حضرت علی کی شہادت میں کوفیوں اور خارجیوں کا کیا کردار تھا اور حضرت علی کوفہ کس لیے گئے تھے لیکن سب سے پہلے ہم مولانا داری زیمین صاحب سے یہ سنتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیسے کیا گیا تھا زمانہ تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کی خلافت کو پانچ سال کے قریب ہونے والے تھے چار سال نو ماہ ہے تو آپ گھر سے نکلے تو آپ نماز کے لیے اٹھاتے تھے لوگوں کو السلام 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 مسجد کے دروازے میں داخل ہوئے تو وہاں خارجی عبد الرحمان بن ملجم چھپا ہوا تھا اس نے آپ پر سیدھا وار کیا جو ایسے پیشانی کو چیرتا ہوا سر میں اتر گیا اور آپ کی داڑی خون سے بھر گئی حضرت زینب رضی اللہ عنہ روتیوں میں آئیں تو وہ امیر المومنین ہائے امیر المومنین تو وہ کمبخت کہنے لگایا میں نے امیر المومنین کو نہیں مارا میں نے علی کو مارا ہے پھر وہ تسلی کے لیے اپنے باپ کو تسلی دینے لگیں تو پھر وہ بولا جتنی مرضی تسلییں دے لو یہ نہیں بچے گا اس تلوار کو ایک مہینہ میں نے زہر میں ڈبو کے رکھا ہے اس کا ایک ہی وار سارے جسم میں زہر کو پھیلا دیتا ہے تو میں قربان جاؤں اہلِ بیت کے اخلاق لوگوں نے جب اسے پکڑ لیا تو آپ نے فرمایا کہ احسنو نزلوہو یہ مہمان ہے اس کا اچھی طرح اکرام کرو اور اس کو اچھا بستر دو نرم اور میں زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کروں گا کہ میں نے اسے چھوڑنا ہے معاف کرنا ہے یا قاتل کرنا ہے اور اگر میں شہید ہو گیا تو میرے بعد تمہیں اجازت ہے چاہو تو معاف کر دو معاف کر دو تو اچھی بات ہے ساتھ یہ بھی فرمائے چاہو تو قتل کرو پھر قتل اس طرح نہ کرنا ہے کہ اس کے ناک کٹو کان کٹو زبان کٹو ہاتھ کٹو پاؤں اقتلو ہو قتلتی جیسے اس نے مجھے قتل کیا میرے سر پہ تلوار ماری تم بھی ایک تلوار مارے کہ اس کا کام تمام کر دینا اب اس میں کچھ اختلاف ہے تاریخی جو گلدستہ اہلِ بیت ہم نے اللہ کے فضل سے کوشش کر کے تیار کی اس میں سترہ رمضان جمعہ کی صبح آپ کو سر میں زخم لگا اور دو دن کے بعد ہفتہ اور اتوار آپ شدت زخم کتاب نہ لاتے ہوئے آپ نے اتوار کی رات کو جامع شہادت نوش کیا اور پھر پیر کے دن آپ کی تدفین ہوئی اور آپ کا جنازہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھایا اور آپ کو وہیں دار امیر المومنین میں دفن کیا گیا مولانا تارک جمعید صاحب نے ہمیں مولا علی علیہ السلام کی شہادت کا رکت امیز واقعہ سنایا ہے اور ان کے علم کے مطابق آپ کی شہادت انیس رمضان المبارک کو ہوئی اب ہم ڈاکٹر اسیار احمد صاحب سے پوچھیں گے وہ کون سے لوگ تھے اور انہوں نے کن واقعات کو بنیاد بنا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو شہید کیا ہم ان کے شہادت کا تریخی بس منظر جاننے کی کوشش کریں گے اور ان کے شہادت میں کوفیوں اور خارجیوں کا کیا کردار تھا اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت بھی اسی الفتنة الكبرہ کا تسلسل ہے وہ جو عبداللہ ابن سبا کا پیدا کرنا فازیم ترین فتنہ تھا اسی کا ایک نتیجہ حضرت علی کی شہادت بھی ہے لیکن وہ بات ذرا تفصیل سے سمجھ بھی ہوگی اور اس کے لیے میں ممنون احسان ہم حال ہی میں کتاب چھپی ہے ڈاکٹر سید نزوان علی ندوی وہ محقق ہیں تاریخ کے انہوں نے بڑے تاریخی تحقیق کے بعد جو باتیں نویان کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں عرب میں جنوب مغرب کی کونے میں جہاں یہ یمن بھی آباد ہے اس کے اوپر نجران ہے اسی علاقے میں یمامہ کا علاقہ کہلاتا ہے یہاں ایک قبیلہ آباد تھا بلو تمین یہ جو لوگ تھے بڑے کرخت مزاج جنگ جو اکھڑ زدی اور جس بات کو ایک دفعہ ماننے اس پر اڑ جانے والے اور مر مٹنے والے یہی سے فتنہ پہلا اٹھا تھا سب سے بڑا جو نئے جھوٹے نبی کھڑے ہوئے تھے انہیں سب سے بڑا تو مسیلمہ کذاب تھا یہی تو علاقہ تھا اور اس کے خلاف اس فتنے کی سرکوبی میں کتنے صحابہ بارہ سو صحابہ ایک جنگ کے دو شہید ہوئے جن میں پانچ رضی اللہ تعالی تو یہ لوگ تھے بڑے زور تھے اس طبیلے کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ایک بڑی عزیم حکمت عملی اختیار کیا ان کو وہاں سے اکھار کر اور ایران کی سرحدوں پر آباد کر دیا اب جہاں پر جہاد ہو رہا تھا تا کہ ان کے اب وہ دار الاسلام کی توسیع کے مقصد کے لئے استعمال ہو اور وہ ہوئی حضرت عمر نے دو چھاونیاں بنائی تھی رضی اللہ تعالی کوفہ اور بسرہ کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اب اسلام کا دائرہ پھیل رہا تھا اور اسلامی حکومت پھیل رہی تھی اور زیادہ تب مشرق کی طرف پھیل رہی تھی ایران خوراسان وغیرہ تو اب مدینہ سے اس کا کنٹرول اتنا آسان نہیں تھا فاصلہ تھا تو چھاونیاں بنائیں تاکہ اس سرحد کے اوپر موجودہ مرکز رہیں کہیں کوئی بغاوت ہو تو اس کو کچلنے کے لئے وہ قوت فوری طور پر دستیاب ہو سکے یہ لوگ ہیں کہ جو عبداللہ ابن صبع کی فتنے سے سب سے سرہ متاثر ہوت ان کی مزاج میں وہ کجی تو تھی نا حضرت عمر بھی ان کا جو ایک مضبوط کنٹرول تھا انہیں دبائے رکھا ہے اور ان کا روح جو ہے ایک دوسری طرح موڑ کر اس سے اسلام کو فائدہ پہنچا ہے لیکن اس کے بات جب فتنہ جو آیا یہ عبداللہ ابن صبعہ تو سب سے بڑھ کر یہی لوگ اس کے نانے والے اور انہی میں سے وہ لوگ تھے جنہوں جانے بھی لینی ہیں جنہیں حضرت علی نے زندہ جلایا ہے اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ علی خدا ہے اے علی تم خدا ہو تم ہمیں آگ میں جال جلا رہے ہو یہ تو تم ہمارا امتحان لے رہے ہو اب وہ اس آیت کو اپنے اوپر منطبق کر رہے تو یہ جو کرخ لوگ تھے انہوں نے در حقیقت جو ہے عبداللہ ابن صبعہ کے کردار میں سب سے بڑا رول پلے کیا اور انہی کے ہاتھوں حضرت عشمان شہید ہوئے رضی اللہ تعالی اور اس کے بعد انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی کو اپنے گھیرے میں لے لیا کیونکہ انہی کی کثیر تعلان موجود تھی مدینہ میں جب حضرت عثمان شہید ہوئے اس کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ کوئی نہ کوئی خلیفہ ہونا چاہیئے تھا حضرت تلحہ سے کہا گیا انہوں نے مادگت کر لی حضرت زبیر ان لوگوں کی بعت آپ قبول نہ کہیں حضرت حسن تو ان میں سے ہے جو حضرت عثمان کے دروادے پر کھڑے تھے پہرے دار کی حسین سے حسن وحسین رضی اللہ تعالی انہیں تو معلوم تھا فقم جو کون لوگ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اسی حکمت سے جس سکمت کے تحضرت عمر نے چھاؤنیا آباد کی تھی دار الخلافہ بھی مدینہ سے کوفہ منتقی کر گئے تاکہ پورے عالم اسلام کو کنٹرول کیا جا سکے اس برکس کے ساتھ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب گویا کہ حضرت علی کے گرد ان لوگوں کا گھراؤ مکمل کوفہ میں ان کا پھر عمل دخل بہت بڑھ گیا ایک طریقے سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اب حضرت علی کو اپنے محاصنے بلے گیا چنانچہ جنگ جمل کے موقع پر یہ ہوا ہے کہ صلاح ہو گئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے جو دمائندے تھے اور رضی صلاح ہو گئی تھی تیہ ہو گیا تھا کہ ہاں قاتلی نے عثمان کو جو ہے اس کو سزا دی جائے گی کہ ساس لیا جائے جاہ حضرت عثمان کی خطل لیکن ان لوگوں نے دس ہزار آدمی کھڑے ہو گئے کوفے کے اندر ہم سب قاتل ہیں عثمان کے لوگ کے ساس ان سے اگر لے سکتے ہوں جس کے نتیجے میں اور انہوں نے جنگ شروع کر دی اور جب جنگ شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد کوئی نہیں دیکھ سکتا کیوں شروع ہوئی کیسے شروع ہوئی کس نے شروع کی اب تو یا مارو یا مارو دو ہی باتیں ہوتی دس ہزار مسلمان ایک ناک میں شہید ہوئے جنگ جمل اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کی خلافت حضرت عمیر معاوی انہمان میں سے انکار کر دی جب تک قاتلین عثمان کو سزا نہیں دیتے ہم بیعت نہیں کریں یہ نہیں کہ دعویٰ کیا ہو کہ میں خلافت کا اقدار ہو یہ نہیں لیکن یہ کہ آپ کو سزا دینی چاہیے اب یہ انہیں عثمان سے صدا دے سکتے ادھر انہیں پتا تک میں سریڈر کرتا ہوں تو مجھے علی تک تو پہنچنے کوئی نہیں دے گا راستہ میں ختم کر دیں گے تو یہ پیس تھا جو ایسا پڑا ہے اب اس میں جب حضرت معاویہ اور حضرت علی کے مابین فیصل جنگ ہوئی جنگ سفین جسے کہتے ہوں جس میں ستر ہزار مسلمان ایک دوسرے کی تروار تیر نیزوں سے قطع ہوئے اس موقع پر حضرت معاویہ کی طرف سے ایک آفر آئی قرآن مجید کو نیزے پر اٹھا کر لوگوں نے کہا کہ یہ خون ریزی بند کر دو ہم قرآن کا فیصلہ ماننے کو تیار حضرت علی دیکھ رہے تھے کہ یہ اصل میں میری فتح کو شکست بدلنے کا پروگرام ہے تقریبا میری ہو چکی ہے لیکن یہ جو طبطہ تھا یہ انہیں بڑی ٹھیک بات کہہ رہے وہ مانی یہ ان کی بات جنگ بل کی انہوں نے یہی لوگ تھے جنہوں نے مجبور کی حضرت علی کو کہ وہ تحکیم پر عذابت ہو جائے اس کے بعد تحکیم میں جو معاملہ ہوا حضرت علی حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنی طرح سے حکم بنانا چاہتے تھے یہ اڑ گئے نہیں یہ اکھڑ اڑ جانے والے لوگ اور یہ ہی اصل قوت تھے وہاں ساری طاقت تو ہی نہیں کی تھی تو انہوں نے ابو موسی شریف کو اپنی طرح سے مقرر وہ بہت نرم خوب آدمی تھے انہیں براب بارہ جو بھی بات تیہ ہوئی تاریخ کی روایت میں اختلاف ہو سکتا ہے کہا یہ جاتا کہ تیہ تو یہ ہوا تھا حق بین کے آپ انہیں معغول کر دیجئے میں معاویہ کو معغول کر دیتا ہوں پھر مسلمان خیصلہ کر لیں کسی اور کی حمالت انہوں نے کھڑے ہوکے کہ دیا میں علی کو معغول کرتا ہوں اب یہ ہے روایت اس میں کتنا سچ ہے کتنا چھوٹ ہے میں کوئی معرخ نہیں ہوں میں کوئی تاریخ کا محقق نہیں اس کے بعد اب یہ لوگ انہوں نے کہا کہ مانی یہ تحقیم کو اور جب انہوں نے حضرت علی نے اس تحقیم کے فیصلے کو ماننے سے انکار کی ہے حضرت علی کو کافر قرار دی ہے اور جا کر ایک جگہ پر حرورہ ایک جگہ تھی وہاں پر جا کے جبع ہو گئے علی بھی کافر ہو گیا معاویہ بھی کافر ہو گیا سب کافر حضرت علی کی طرف سے ایک گئے سفیر ان سے بات کرنے کے لئے تو انہوں نے کہا تم ہی نے تو کہا تھا تحقیم کو تسلیم کرو کہ ہاں ہم نے گناہ کیا تھا کفر کیا تھا ہم توبہ کی ہم نے اگر کوئی کفر نہیں کیا تھا بھار انہوں نے پھر بھی نرمی برتی کہ دیکھو اگر کوئی خون ریزی نہیں کرو گے فساد نہیں مچاؤ گے تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا لیکن وہ اپنی ان شرارتوں سے بعد نہیں آیا تو پھر تیسری جو بڑی جنگ ہوئی ہے جنگ نہروان کہلاتی حضرت علی کی جنگ خوارج کے ساتھ جس میں چار ہزار خارجی جو ہیں وہ ختل اور یہ بات جس کے اکھر بھی تھے لیکن اپنی بات پر ڈٹ جانے والے تھے لیکن ساتھی دیندار بھی تھے نوازی اور روزدار بھی تھے یہ اس طرح کے لوگ نہیں تھے جو فاسق اور فاجر بس یہ بزاج کا ایک ہے جس بات دل میں بیٹھ گئی تو یہ اصل میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ اور تو ہمارے بس میں فجر کے وقت تم جاؤ وہ تم کوفے کی جام مسجد میں جب علی نماز جماعت کرا رہے ہو خنجر بلگ مار اور یہ اس کا نام ابن ملجم تھا خارجی یہ وہی لوگ بنو تمیم کے لوگ دوسرا جدہ وہ نمشق میں حضرت معاویہ کو خطر شہید کرنے کی پہنچ تیسرا مصر پہنچ گیا حضرت عمر بن ناس اب یہ بات اللہ کی طرف سے ہے یہ تو اس کی مشیعت ہے اس کا فیصلہ ہے حضرت علی پر وار کارگر ہوا آپ شہید ہوگئے حضرت معاویہ پر موار ذرا اوچھا پڑا زخمی تو ہوئے لیکن آپ کی جان بچ گئی عمر بن ناس اس کو مسجد میں کسی باغوری کی وجہ سے فجر بھی آئی نہیں سکی جہاد حضرت علی کی اشادت ہو گئی اب یہ ہے اصل پس منظر کن لوگوں نے کیا شہید اصل میں سمجھ لینے کی بات ہے یہ خوارج نے شہید کیا لیکن خوارج کا فطلہ سبائی فطلہ ہی کا آف شوٹ ہے اسی کی اسی کے زیل میں ہے اسی کی ایک شاق ہے اسی کا ایک نتیجہ ہے یہ خوارج جو ہے بعد میں بھی ان کی مسلسل جو جنگیں رہی ہیں بہار اس صورت حال کو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ خلفاء سلاسہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر شہید عثمان شہید عالی شہید عجیب عالی عین سے تینوں شہید ہوئے ہیں لیکن یہ کہ یہ ہے تاریخی پس منظر اس ویڈیو میں کہی جانے والی تمام باتوں میں سے آپ اور اس بات سے اختلاف رائے کر سکتے ہیں جو قرآن و سننہ سے ٹکراتی ہو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور ہمارے چینل مسلم ٹیوٹر کو فالو یا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں اللہ تعالی آپ پر اپنی رحمت فرمائے